موسیقی کلام مقدس میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت دوسرا ملوک اس کا بائیسوہ باپ آٹھویں سے تیرہویں آیت اور پھر تائیسوہ باپ اس کی پہلی تین آیت اور سردار کاہن حلقیہ نے شفان کاتب سے کہا کہ میں نے خداون کے گھر میں شریعت کی کتاب پائی ہے اور حلقیہ کاہن نے وہ کتاب شفان کو دی تو اس نے پڑی تب شفان کاتب نے بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو اس بات کی خبر دی اور کہا کہ جو نکدی گھر میں پائی گئی وہ تیرے خادموں نے شمار کی اور مختار کاروں کے ہاتھ میں جو خدا کے گھر پر متین ہے دے دی اور شفان کاتب نے بادشاہ کو خبر دے کر کہا کہ حلقیہ کاہن نے مجھے ایک کتاب دی اور شفان کاتب نے بادشاہ کے آگے پڑی اور بادشاہ نے شریعت کی کتاب کی باتیں سنی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور احکام بن شفان اور اکبور بن میکہ اور شفان کاتب اور بادشاہ کے خادم اسائیو کو حکم دے کر کہا تم جاؤ اور میرے لئے اور لوگوں کے لئے اور سب یہودہ کے لئے اس کتاب کی باتوں کی بابت جو پائی گئی ہیں خداون سے دریافت کرو کیونکہ خداون کا بڑا غزب ہم پر بھڑکا ہے اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا تاکہ جو کچھ اس میں ہمارے لئے لکھا ہے اس پر عمل کرتے تب بادشاہ نے بلا بھیجا اور یہودہ اور یروشلم کے سب بزرگ اس کے پاس جمع ہوئے اور بادشاہ خداون کے گھر میں گیا اور یہودہ کے سب آدمی اور یروشلم کے سب رہنے والے اور کاہن اور انبیاء اور سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اس کے ساتھ تھے اور اس نے اس اہد کی کتاب کی سب باتیں جو خداون کے گھر میں پائی گئی تھی ان کے کانوں میں پڑھ کر سنائیں اور بادشاہ ممبر پر کھڑا ہوا اور خداون کے حضور اہد کیا کہ وہ خداون کی پیروی کریں گے اور اس کے احکام اور شہادتوں اور قوانین کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے مانیں گے تاکہ اس اہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی گئی قائم رہیں تب تمام لوگ اس اہد میں شامل ہوئے کلام مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی